بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا مذہبان افتحار عزیز ایک نئے انوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا انوان ہے میں ہوں بلال میں بلال ہوں اب شاہ میرا وطن تھا میرے ابا کا نام ربا تھا وہ بھی غلام تھے اور میری امی کا نام حمامہ تھا وہ بھی غلام تھی گویا میں خاندانی غلام ہوں جب مجھے مکہ کی منڈی میں میرے آقا امیہ بن خلف نے خریدا تو جانتے ہو ان دنوں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی بیر بکریاں گائے یا اونٹ کی کچھ قدر تھی لیکن غلام اس سے بہت کم در تھا غلام جب بکتا تو صرف موت اسے ازاد کراتی تھی اس کی زندگی اس کے مالت کا حکم بجا لانا ہوتا تھا غلام حکم نہ ماننے کا تو کبھی خیال ہی نہیں کر سکتا تھا میند کے بوئی تلے آ کر غلام مر گیا تو مالک کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اسے اگر غم ہوتا تو صرف یہ کہ اس کی رقم کا نقصان ہو گیا ونہ غلام کی زندگی ختم ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا میں دو مرتبہ غلام بنا پہلی بار امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے مجھے خریدہ اور دوسری بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اس سے خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا پہلے مالک کی غلامی میں ظلیل و خوار تھا اور مجھے اس بے دردی سے مارا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اس کی مار کی وجہ سے مردہ ہی سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے دوسری غلامی میں میں اتنا محزز ہوا کہ عادی دنیا کے باچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے یہ غلامی میرے لئے بادشاہی سے کم نہ تھی مجھے سردار دو جہاں ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ غلامی نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشت کی نگاہوں سے دیکھا میں ایک ادنا سا عرب کا غلام تھا اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو کر اور میں نے باد چھاؤں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا میں بلال ہوں اور میں غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یہی میرا تعرف ہے تو ناظرین اور سمین یہ تھا آج کا ہمارا عنوان جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا آپ اور میں سب حضرت بلال کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا کیا مرتبہ ہے بلکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں کہ بلال تو ایسا کیا کام کرتا ہے کہ میں اپنے آپ سے پہلے تجھے جنت میں دیکھتا ہوں یعنی میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے تجھ کو جنت میں داخل ہوتا دیکھتا ہوں تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو صرف ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور جب بھی ٹائم ملتا ہے تو نوافل پڑھ لیتا ہوں اور اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کرتا تو دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں کیسے تو وہ اس طرح جناب کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری ہوگی چونکہ یہ غلام ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو سواری ہوگی اس کو پکڑ کر یہ جنت میں جائیں گے تو ظاہر ہے جو سواری کو پکڑ کر جنت میں جائیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سواری کے اوپر سوار ہوں گے تو حضرت بلال پہلے داخل ہوں گے پھر سواری داخل ہوگی اور سواری کے اوپر چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے تو اس لیے حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اس کو اس طرح نہ سمجھا جائے کہ حضرت بلال کا رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حالہ ہے بلکہ یہ ایک عقمت کی بات ہے ایک دنائی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سواری کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور بلال جنت میں داخل ہوں گے تو ظاہر ہے جو سواری کو چلانے والا یا لگام پکڑنا والا بندہ ہوتا ہے وہ آگے تھا تو یہ تھا سامین و ناظرین آج کا پرگرام انشاءاللہ آگے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ